موسیقی فور ایکس مارکٹ میں ہر کرنسی کو کسی دوسری کرنسی کے ساتھ ایک پیر کی صورت میں دیکھا جاتا ہے ہم جب بھی اس پیر کو بائے یا سیل کرتے ہیں تو ہم اس پیر میں سے ایک کرنسی کو ہریتے ہیں پیر میں موجود دوسری کرنسی کو بیچ کر مثال لے لیتے ہیں ایورو اور یو ایس ڈولر کے پیر کی کیونکہ فور ایکس مارکٹ میں سب سے زیادہ ان دونوں کرنسیز کو ہی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خریدہ اور بیچا جاتا ہے اس پیر کو کچھ اس طرح سے لکھا جاتا ہے کرنسیز کے ایک پیر میں جو کرنسی پہلے آتی ہے ہم اس کو نیومیریٹر کرنسی یا بیس کرنسی بولتے ہیں جیسے کہ ایورو یو ایس ڈی میں ایورو پہلے آ رہا ہے تو اس پیر میں ایورو نیومیریٹر یا بیس کرنسی ہے اور بعد میں آنے والی کرنسی کو ہم دینومیریٹر کرنسی یا کورٹ کرنسی بولتے ہیں جیسے کہ اس پیر میں ڈولر کو ہم دینومیریٹر یا کورٹ کرنسی بولیں گے اب اس پیر کے آگے اس کی ایک پرائز بھی لکھی ہوتی ہے یہ پرائز کیا ہے اور پیر میں مجود دونوں کرنسیز میں سے کس کرنسی کی پرائز ہے یہ کسی بھی کرنسی پیر کی جو پرائز ہوتی ہے وہ پہلے آنے والی کرنسی مطلب نومینیٹر کرنسی کی پرائز ہوتی ہے دی نومینیٹر کرنسی کے حساب سے جو بعد میں آتی ہے اس کو سمجھنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے سو ہم اسی اگزیمپل کو تھوڑا سلولی اور ڈیپلی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس اگزیمپل میں ایورو یو ایسٹی پیر کی پرائز اگر 1.2030 ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ایک ایورو کے لیے ہمیں 1.2030 ڈولرز دینے ہوں گے مطلب یہ کہ ایک ایورو کی پرائز ڈولرز کے حساب سے 0.2030 زیادہ ہے اب اگر اس پیر کا چارٹ اوپر جاتا ہے اور پرائز 1.2030 سے بھر کر اوپر 1.3010 ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ایک ایورو لینے کے لیے ہمیں 1.3010 ڈولرز دینے ہوں گے جو کہ پہلے سے زیادہ ہیں مطلب ایورو کی پرائز بھر گئی ڈولرز کے مقابلے میں سو یعنی کہ اگر ایورو یو ایسٹی کا چارٹ اوپر جا رہا ہے اور پرائز بھر رہی ہے تو ایورو مہنگا ہو رہا ہے ڈولرز کی نسبت کیونکہ جیسے جیسے چارٹ اوپر جا رہا ہے ڈولرز زیادہ دینے پر رہے ہیں ایک ایورو کے لیے اور اگر یہی چارٹ نیچے آ رہا ہے اور پرائز نیچے گیر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایورو کی پرائز اب نیچے آ رہی ہے جیسے جیسے چارٹ نیچے آ رہا ہے اب ایورو کے لیے کم ڈولرز دینے پر رہے ہیں تو اوویسلی ایورو کی پرائز نیچے آتے چارٹ کے ساتھ نیچے گرے گی ڈولرز کے حساب سے اور اوپر جاتے چارٹ کے ساتھ اوپر جائے گی ڈولرز کے حساب سے دنیا میں سب کرنسی پیرز کو ایسے ہی لکھا جاتا ہے آپس میں ہم کسی بھی کرنسی پیر کو دیکھ لیں مثال کے طور پر اگر ہم یو ایس ڈولر اور جیپنیز ین کے پیر کی بات کریں تو اس کو کچھ ایسے لکھا جاتا ہے اب اس پیر میں یو ایس ڈولر پہلے آ رہا ہے مطلب یہ کہ پیر میں یو ایس ڈولر نومیریٹر کرنسی یا بیس کرنسی ہے اور جیپنیز ین بعد میں آ رہا ہے مطلب Japanese yen denominated یا کوٹ کرنسی ہے اس پیر نے اب اگر اس USD JPY پیر کی پرائز فرض کر لیتے ہیں ابھی 130.50 ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک US دولر کے لیے 130.50 Japanese yen دینے ہوں گے اور اگر USD JPY کا چارٹ اوپر جاتا ہے اور پرائز 130.50 سے 135.50 ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اب ایک US دولر کے لیے ہمیں 135.50 Japanese yen دینے ہوں گے یعنی کہ US دولر کی پرائز بھر گئی پیر میں موجود دوسری کرنسی Japanese yen کے مقابلے میں اس ساری سٹوری کی سمجھ یہ کہ اگر کسی کرنسی پیر کو اوپر جاتا دیکھتے ہیں ہم تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس پیر میں جو کرنسی پہلے آ رہی ہے وہ کرنسی مہنگی ہو رہی ہے بعد میں آنے والی کرنسی کے مقابلے میں اب اگر ہم اپنی کرنسی پاکستانی روپیز کو ڈولر کے ساتھ پیر کی شکل میں دیکھیں ہیں تو اس پیر کو کچھ اس طرح سے لکھا جائے گا اب اگر اس پیر کی پرائز ہمیں 200 شو ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ایک US ڈولر کے لیے 200 پاکستانی روپیز دینے ہوں گے اور اگر چارٹ اوپر جاتا ہے اور پرائز 200 سے بھر کر 210 ہو جاتی ہے تو اب ایک US ڈولر کے لیے 210 پاکستانی روپیز دینے ہوں گے مطلب یہ کہ USD جو کہ نیومیٹر ہے اس کی پرائز بھر گئی دینو میٹر پی کے آر کے حساب سے اس چھوٹی سی ویڈیو کا مقصد صرف کرنسی پیرز کو سمجھنا تھا کہ پیر کو لکھا کیسے جاتا ہے اور اس کے سامنے لکھی پرائز کا مطلب کیا ہوتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں ہم یہ سمجھیں گے کہ پیر کو بنایا کیسے جاتا ہے مطلب یہ کہ EUR USD پیر میں ہمیشہ EUR ہی پہلے کیوں آتا ہے ہم اس کو USD EUR بھی تو لکھ سکتے تھے اور اسی طرح US dollar اور Japanese yen کے پیر میں اس دفعہ USD پہلے آرہا ہے اور Japanese yen بعد میں تو کس چیز پر یہ ڈیٹرمن کیا جاتا ہے کہ کون سی کرنسی پہلے آئے گی کسی پیر میں اور کون سی کرنسی کو بعد میں لکھا جائے گا مطلب کس کرنسی کو نومیریٹر بنانا ہے ایک پیر میں اور کس کرنسی کو ڈی نومیریٹر بنانا ہے ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ فور ایکس مارکٹ میں کرنسیز کی پرائز کو اتنا لمبا کر کے کیوں لکھا جاتا ہے جیسے کہ USD Japanese yen کے پیر کی پرائز ہے 130.50 130.50 یعنی کہ 130.50 yen دینے ہوں گے ایک ڈولر کے لیے ہم اس کو سادہ الفاظ میں صرف 130 بھی تو بول سکتے تھے کیا ضرورت ہے اتنی بریقیوں میں جانے کی اور اس پیر میں تو ڈیسیمل کے بعد صرف دو پوائنٹس کو دیکھا گیا ہے لیکن ایورو USD کے پیر میں تو اس کو اور بھی زیادہ بریقی سے دیکھا جاتا ہے مطلب کہ اس مثال میں ایک ایورو کے لیے 1.2030 ڈولر دینے ہوں گے ہم صرف یہ بھی تو بول سکتے تھے کہ 1.2 ڈولر دینے ہوں گے یہ اتنی لمبی پرائز لکھنے کی کیا ضرورت ہے اگلی ویڈیو میں ہم ان سبھی سوالوں کا جواب پائیں گے بہت ہی آسان الفاظ میں چینل کو پلیز لائک اور سبسکرائب کیجئے تاکہ ان انیشیل سٹیجز میں ہمیں آپ کی سپورٹ مل سکے ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا حیال رکھئے گا اور دعاوں میں ضرور یاد رکھیے گا خدا حافظ